اسلام علیکم تو یہ کرتہ دو ماہ کے بچے کا ہے جس کی لمبائی اور چڑھائیاں میں نے اوپر لکھ دی ہوئی ہے کندے کھول چھینچ تیرہ ساڑھے چار انچ اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے لمبائی بھی میں نے اوپر لکھ دی ہوئی ہے چودہ انچ ہے چودہ یہ ساڑھے چودہ انچ ہے چڑھائی چھے ہیں اور اس طرح ہم اس کو کھول لیں گے یہاں پر کندے کے ڈیڑھ انچ ہے چڑھائی اور لمبائی ہے سوا دو کے قریب تو سوا دو ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے اس طرح تو یہاں پر جو پٹی ہے یہ میں پٹی کے بغیر بنا رہی ہوں تو یہ ساڑھے چار انچ میں نے نشان لگا ہے اور بیک سیڈ پر بھی ہلکی سی گلائی کر لیں گے اور یہاں پر بازو ہیں آپ بازو اپنے بچے کے ناب کے مطابق لے سکتے ہیں اور کرتے کے جو چڑھائی ہے وہ بھی آپ اپنے بچے کے حساب سے لے سکتے ہیں اگر بچہ ہلدی ہے تو آپ کھلا رکھ سکتے ہیں اس طرح یہ میرے پاس بکرم ہے تو یہ رف سے بکرم ہے یہاں پر اس کو ہمیں اس طرح چپکا لوں گی جدر ہماری پٹی کا انشان ہے اسے تھوڑا سا نیچے رکھ کے ہم اس کو چپکا لیں گے اور یہ رف جو ایکسٹرا ہے یہ ہم کٹنگ کر لیں گے تو کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر پانچ ہنچ کے قریب میں نے کپڑا فولڈ کیا ہے اور اس طرح آئرن کر کے ہم یہاں سے اس کو کٹ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد یہاں سے میں نے پینسل کی مدد سے نشان لگا لیں ہیں تھوڑی تھوڑی دوری کی دوری پہ تو درمیان میں زیادہ کھلے ہیں سیڈوں سے تھوڑی سے کم ہیں تو یہ میرے پاس بھول ہے بریک والی دوپلائی والی تو ہم اس کو نیچے بھر لیں گے فرکی کا اور سیم دھاگہ اوپر لے لیں گے بلیک تو یہاں پہ ہم سلائیں لگا لیں گے تو آپ دوسری بکرم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ لیڈیز چیپی ہے تو یہ ایک تو میرے پاس رف پڑی تھی کام آگے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو زیادہ چبتی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ ساری سلائیاں تقریباً میں نے لگا لی ہیں ساری نشان لگانے سے آپ کی ساری سلائیاں سیدھی آئیں گے تو یہاں پہ رف داگے کاٹ لی کہ میں یہاں سے ایک پٹی لی ہے بلیک پٹی کو نیچے رکھیں گے تو یہاں سے میں تھوڑی سی پائپنگ جیسے ہم نکالتے ہیں اس طرح کر کے یہاں سے ہم فولڈ کر لیں گے کپڑے کو کپڑے کو آئرن کر لیا ہے نیچے کی طرف موڑ لیا اور نیچے برا ہمارا جو کمیز کا حصہ ہے اس کے اوپر رکھ کے ہم سلائی لگا لیں گے تو یہاں پہ میں نے یہ ساری سلائی لگا لی ہے تو یہاں پہ آپ ڈبل اس کے پر سلائی لگا لیں ورنہ ایسے ہی پیارا لگ رہا ہے تو یہاں درمیان میں جو ہمارا کاٹ تھا جتنا ہم کینچی ہم سے کٹ لیں گے تو یہاں ایک کپڑا میں نے اور لیا ہے اس کو نیچے رکھا نیچے میں نے کپڑا رکھا اور یہ دیکھیں اوپر سے ہم تھوڑا سا گائب چھوڑتے ہوئے سلائی لگا لیں گے جیسے ہم نے پائپنگ نکالی ہے پہلے والی اسی طرح ہی سیم آپ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں میں تھوڑی سی چوڑی رہ رہی ہوں کیونکہ ہم نے وہ پھٹی نہیں لگائی تو بلکل بری بھی اچھی نہیں لگتی تو یہاں درمیان میں ہم کٹ لگا لیں گے کپڑے کو اس طرح نیچے طرح فولڈ کر کے آئرنگ کر کے تو یہاں پہ بھی ہم ایک سلائی لگا لیں گے تو سلائی لگانے سے پہلے یہاں سے اس کو آپ مایا وغیرہ لگا کے بٹھائیں گے تو اچھے سے بیٹھ جائے گی یہاں پہ میں نے ایک کپڑا لیا ہے اس کے اندر بھی میں نے چپی رکھ کے تھوڑا سا اس کو پریس کر لیا ہے اور یہاں ہم اوپر ایک سلائی لگا کے اس کو موڑ لوں گی میں اس طرح موڑنے کے بعد اس کو نیچے رکھیں گے اس کو تھوڑا سا جدر ہمارا کٹ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے ہی رکھیں گے اور یہاں سے سلائی شروع کریں گے تو یہاں تھوڑی سا سلائی لگا کے کپڑے کو پیچھے کی طرح جو ہماری یہ والی سائیڈ ہے ہم اس کو پیچھے کی طرف موڑ لیں گے تو یہاں میں رہ پاس دوری ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے دوری کے پیس دے کے یہاں نیچے سے چھوٹے لپس بناوں گی آپ چاہیں تو کپڑے کی آپ دوری بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں گے میں نے دوری جو انہا لگا لی ہے تو میں نے یہاں چار سٹیپ لگائے ہیں اگر مزید ضرورت پڑی تو پھر ایک لگا لوں گی بنا رہنے دوں گی تو یہاں پہ بیک سیڈ ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور یہاں شلڈر اٹیچ کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایک اور پٹی لی ہے اس کو ڈبل فولڈ کر کے بازو ہے ہمارے اس کے اوپر رکھوں گی اور اس طرح تھوڑی تھوڑا کپڑا چھوڑتے میں سلائی لگا کے اس کو سیدھا کر لیں گے یہ چھوٹی چھوٹی پائپنگ کی طرح نکل آئے گی ہمارا یہاں سے تھوڑا سا لک بن جائے گی بازو کی تو یہاں کے مگزید ہی بن جاتی ہے تو دوسرے بازو بھی اسی طرح میں سلائی لگا لوں گی اب ہم بازو جوڑ لیں گے تو میں بازو کی یہ آپ کو ایک سائیڈ صرف جوڑ کے دکھاؤں گی باقی بعد میں تو یہ بازو اس طرح آپ نے جوڑ لینے ہیں درمیان سے شروع کیا کرے بازو اور آگے میں نے بازو کا چار انچ رکھا ہے تو یہاں سے بازو کی سلائی لگا لیتے ہیں جب بازو کی جہاں ہمارا جوڑا تھا یہاں درمیان میں کٹ لگایا کریں بازو کٹھا نہیں ہوگا تو نیچے سے تین چار انچ چھوڑ کے میں نے سلائی لگائی ہے تو یہاں ڈبل فولڈ کی ہے پٹی لی ہے اس کو نیچے کی طرح موڑ کے یہاں بھی ایک پاؤں کے قریب کپڑا چھوڑتے ہوئے سارے سائیڈ پر سلائی لگا لیں گے چھوٹے بچے کے جو سوٹ کی سلائی وغیرہ ہوتی ہے کٹائی تو آسان ہوتی ہے سلائی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ سپیر ٹائم بہت ہی کام لگتا ہے تو اس طرح آپ اپنے مچے کے کمیز پر کرتے پر سیمپل سے ڈیزائن بنا کر دیں بہت ہی پیارے لگیں گے تو یہاں پہ کپڑے کو میں نے الٹا موڑ کے یہاں پہ بھی ایک اوپر اوپر کے جیدر ہمارے کپڑے کا گائے بات آتا ہے درمیان میں ادھر ہم سلائی لگا لیں گے ہم بلکل مگزی کے ساتھ ساتھ یہ ساری سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنا پیارا لگ رہا ہے تو یہاں سلائی تھوڑی شوپر آگئی تھی وہ میں نکال رہی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا پیارا تیار ہوا ہے آپ اپنی مرضی کے لیک بٹن بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں میرے پاس ایک بٹن کام تھا تو میں نے ایسے یہ بھی رکھ کیا ہے میں ایسے کہ آپ کو دکھانے کے لیے تو دیکھیں کتنا پیارا بن کے تیار ہوا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو